بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تا پاکستان کی ایک اور ویڈیو میں خوش رامدید آج ہم بات کریں گے جاپان کی جاپان میں اگر آپ کا جانہ ہو اور آپ چھے غلطیاں کر دیں تو آپ مشکل میں پڑھ سکتے ہیں بلکل جناب اگر آپ جاپان جا رہے ہیں تو کم از کم چھے غلطیاں تو ہرگز نہ کریں اگر ہم کسی ایسے ملک کی سیر کو جاتے ہیں جس کی ثقافت ہمارے ملک کی ثقافت سے یک سر مختلف ہو تو ہم کو پہلے اس کے بارے میں مکمل جان لینا چاہیے تاکہ ہم غلطیاں کرنے سے بچ سکیں مثال کے طور پر جاپان ایک ایسا ملک ہے جو واقعی ایک منفرد ثقافت کا حامل ہے اور جاپانی لوگوں کے کچھ اصولوں کا جاننا بے حد مفید ہے نمبر ایک گھر میں جوتے نہیں پہن سکتے بہت سے ممالک میں گھر میں جوتے نہ پہننے کی عادت تمام لوگوں میں نہیں پائی جاتی اور صرف چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں لیکن جاپان میں ساری آبادی کبھی بھی گھر میں جوتے نہیں پہنتی اور دہلیز عبور کرتے ہی گھر کے اندر پہلے سے موجود چپل پہن لیتی ہے نمبر ٹو کتار کا احترام جاپان میں کسی بھی کتار کا بہت احترام کیا جاتا ہے جاپانی بالکل ایک ترطیب کے ساتھ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں چاہے وہ بس سٹاپ پکھڑے ہوں یا پھر کسی امارت کی لفٹ کے انتظار میں یہاں اسٹیشن کے پلیٹ فارم کے فرش پر باقاعدہ ایسے اشارے موجود ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ کو کہاں کھڑا ہونا ہے اس لیے آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ان اصولوں کی پابندی کریں نمبر ٹھری چلتے ہوئے کھانا جاپان میں چلتے پھرتے کھانا پینا برا سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ سٹریٹ پر موجود کھانے کے سٹال سے چیز خرید کر آپ کو وہیں کھڑے ہو کر کھانا ہوتی ہے اس کے علاوہ بینڈنگ مشینوں سے نکالے گئے مشروبات کو بھی فوراں استعمال کر کے وہیں ریسائیکل بین میں پھینکنا ہوتا ہے جاپان کی پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سفر کے دوران کھانے پینے کو برا سمجھا جاتا ہے نمبر ٹھور روایتی بات ٹب زیادہ تر جاپانی گھروں میں ایک بات ٹب ہوتا ہے جو اکثر پہلے ہی گرم پانی سے بھرا ہوتا ہے یہ صرف آرام کے لیے ہوتا ہے نہ کہ جسم کو دھونے کے لیے اس لیے اس میں داخل ہونے سے قبل آپ کو نہانا ضروری ہوتا ہے فیورو نامی یہ روایتی جاپانی بات ٹب اکثر مربع شکل کا ہوتا ہے اور اس ورہ سے یہ روایتی مغربی ٹب سے چھوٹا لیکن گہرا ہوتا ہے نمبر 5 ٹپ دینا امریکہ میں ریسٹورنٹس میں ویٹر کو ٹپ دینا لازمی ہوتا ہے لیکن جاپان میں اس کے برقس اسے برا سمجھا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر ریسٹورنٹس میں کوئی ٹپ چھوڑتے بھی ہیں تو اسے توہین تصور کیا جاتا ہے جاپانی ریسٹورنٹس باقاعدہ بل میں ہی سرویس چارجز شامل کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکسی ڈرائیور بھی قرائے میں سے بچے ہوئے پیسے رکھنے سے انکار کر دیتا ہے نمبر 6 چاپ سٹک سے کھانے کے اصول اگر آپ کھانے کے دوران چاپ سٹک کا استعمال آسانی سے کرتے ہیں تو جاپان ہی آپ سے متاثر ہو سکتے ہیں لیکن اس کے غلط استعمال پر برا بھی منع سکتے ہیں چاول کے پیالے میں چاپ سٹک کبھی بھی عمودی شکل میں نہ رکھیں کیونکہ ان کے نزدیک یہ جنازے کے رسم سے مشابہت رکھتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو انہیں نیچے رکھنے کی ضرورت ہے تو ہمیشہ اپنی پلیٹ کے ساتھ چاپ سٹک ہولڈر کا استعمال کریں جی دوستو آپ کو بتایا ہم نے آج کی ویڈیو میں جاپان میں کی جانے والی وہ چھے غلطیاں جو کہ عمومن ہم لوگ دہر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ان چھے غلطیوں سے پرہیز کریں گے تو یقینی طور پر ہمارا جاپان کا ٹور بہت اچھا رہے گا مزید انفرومیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اپنا پاکستان کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے مزید نئی انفرومیٹیو ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے